دنیا کا سب سے بڑا سکیم کیسے دیکھتا ہے؟ ایسا سکیم جس کا ایمپیک دنیا کے 8 بلین لوگوں پر ہوگا اور چور بینہ کسی سزا کے چوٹ جائے گا پچھلے ایک ہفتے سے آپ نے ایک بینک کا نام سنا ہوگا جس کا نام ہے سیلیکون ویلی بینک امریکہ کے ٹاپ بینکز میں سے ایک ہے جو رات و رات بکاری بن گیا لیکن سکیم یہ نہیں ہے کہ لوگوں کا پیسہ ڈوب گیا سکیم تو یہ ہے کہ لوگوں کا ڈوبنے والا پیسہ سارا کا سارا واپس ملنے والا ہے دیجیو گرافک کی ویڈیوز میں ایک بار پیسے آپ سب کا ویلکم ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں کیونکہ یہ آپ کے لئے تو فری ہے پر اس سے ہمیں بہت سپورٹ ملتی ہے سیلیکون ویلی کی کہانی کو سمجھنے کے لئے اس پیرامیٹ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے جس کے تین پوائنٹس پر تین ویلنز بیٹے ہوئے ہیں جنہوں نے امریکہ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو چونہ لگا لیا ناظرین امریکہ کی ایکانومی جتنی امریکہ کے لئے امپورٹس رکھتی ہے اس سے زیادہ پوری دنیا کے لئے رکھتی ہے یعنی اگر ہم سے دس ہزار کلومیٹر دور ہونے کے باوجود بھی اگر امریکہ میں ایکنومک کرائسیز آنے لگتے ہیں تو اس کا ہم پر بھی امپیکٹ آ جاتا ہے اب ہوا کچھ یوں ہے کہ پچھلی دنوں امریکہ کا سیلیکون ویلی بینک دوب گیا ایس وی بینک میں جہاں پر وی مویو ووکس روبلوکس جیسے سٹارٹ اپس اپنا پیسہ رکھتے ہیں ان کا پیسہ لے کر غلط جگہ بینک نے انویسٹ کر دیا بینک نے یہی سوچا کہ ایکانومی فل فارم میں چل رہی ہے اور یہ سٹارٹ اپس اور بھی فنڈ ریز کریں گے اور اپنے ڈپوزٹس کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے لیکن ہوا الٹا سٹارٹ اپس نے اپنا پیسہ نکالنا شروع کر لیا اب بینک رن کی وجہ سے ایس وی بی نے اپنے کلائنٹ کو کہہ دیا کہ آپ کا پیسہ ڈوب گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب ہوا کیسے لیکن بات صرف ایک بینک کی نہیں ہے سیلیکون ویلی بینک کے بعد سگنیجر بینک فرس ریپبلک بینک یہ دونوں بینک بھی ختم ہو چکے ہیں اس لیے یہ ایک بینک نہیں بلکہ پورے بینکنگ سسٹم پر ایک سوال یا نشان کھڑا ہو گیا دوسرا صرف اس ایک ایونٹ کی وجہ سے ایمپیکٹ سب پر ہوگا بے سٹارٹ اپس ہو یا نہ ہو پیسے آپ کی جب میں ہو یا بینک میں ہو ایس وی بی کوئی گلی محلے کا چھوٹا بینک نہیں تھا اگر کمپیر کیا جائے آئی سی آئی بینک کے ایسٹس کے ساتھ تو آئی سی آئی کے پاس دو سو تیز بیلین ڈالرز ہیں جبکہ ایس وی بی کے پاس دو سو نو بیلین ڈالرز یعنی یہ کوئی چھوٹا بینک نہیں تھا ایس وی بی بینک پوپ کی رینکنگ میں فیفت نمبر پر آتا ہے ایون کے پی ایم جی دنیا کی سب سے بڑی اکاؤنٹنگ فرم ہے جنہوں نے بینک کے ڈوبنے سے ٹھیک پندر دن پہلے ایس وی بی کو ایک کلین آڈٹ ریپورٹ دیا جس میں یہ بھی لکھا کہ بینک کی ہیلپ پہلکل پرفیکٹ ہے آخر کسٹمر ٹرسٹ کرے تو کس پر کرے ایک پھڑا لکھا انویسٹر تو ان کی ریپورٹ کی بیس پر انویسٹمنٹ کرے گا اور سٹارٹ اپس نے یہ ہی کیا امریکہ کے پچاس فیزد سٹارٹ اپس ایس وی بی میں اپنے اکاؤنٹس کو لے بیٹے تھے ایون کئی انڈین سٹارٹ اپس بھی اس میں شامل تھے اور بینک کو لیپس ہوتے ہی یہ کمپنیز اپنے پیسے واپس نہیں نکال پائے کمپنیز کو ایمپلائیز کے سیلریز جبکہ آفیس کا رینٹ دینے کے پیسے بھی نہیں تھے آخر یہ سب ہوا کیسے اور کیوں ہوا اس کہانی میں تری ویلنز کا رول ہے پہلا ویلن ہے فری منی فیڈل ریزرز امریکہ کا سینٹرل بینک ہے ان کا کام ہے امریکہ کی مونٹری پالیسی سٹ کرنا سن 2008 میں فائنیشل کرائیز ہوا اور انہوں نے اپنے ریٹس کم کر دیے ہوتا یہ ہے کہ سینٹرل بینک ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کا ایک بیک اپ بینک اگر ایک بینک کے پاس پیسے نہیں ہے تو بیک اپ بینک سے پیسے ادھار لے کر کسٹمر کو پیسے چکا سکتا ہے اور ایسے ہی سن 2008 میں مارکٹ میں ڈیمانڈ بڑھانے کے لیے 5% سے 0.6% پر انٹرسٹ ریٹ لگا لیا گیا اور جیسے ہی ڈیمانڈ بڑھتی گئی بعد میں دیرے دیرے یہ ریٹ بڑھنا شروع کر لیے اور جب آیا پینڈیمک تب ایفی ڈی نے پھر یہی ریپیٹ کیا جو وہ اچھے سے جانتے ہیں اب آتے ہیں سیلیکون ویلی بینک کی طرف اس وی بی کی ایک ویلیو بن گئی تھی کہ وہ ایک سٹارٹ اپ فرنڈلی بینک ہے اور مارچ سن 2020 میں ان کے پاس 60 بلین ڈالرز کے ڈپاؤزٹ تھے یہ نمبر صرف دو سالوں میں 200 بلین ڈالرز کو کراس کر چکے تھے کوویڈ کی وجہ سے لوگوں کو کیش ٹرانسفر اور چیپر لونز ملنے لگے لیکن یہ پیسہ آیا کہاں سے ایفی ڈی نے رات و رات یہ پیسہ پرنٹ کیا یہاں پر کئی ایکنومسٹ یہ وان بھی کر رہے تھے کہ اس ڈیسیشن کی وجہ سے انفلیشن ریٹ بڑھے گا لیکن ایفی ڈی نے کہا کہ نہیں یہ انفلیشن ٹیمپریری ہے اور جب انفلیشن ہر کوارٹر میں بڑھنے لگا تب جا کر ایفی ڈی پینک کرنے لگا اور سندو ہزار بائیس میں ایفی ڈی نے انٹرسٹ ایڈ 0.05 پرسنٹ سے 4.57 بڑھا دیا یہاں پر نئے اور پرانے سب کے لونز کے ریٹ بڑھ گئے یہاں پر دوسرا ویلن ہے کمپری منیجمنٹ ایس وی بی نے سوچا کہ پینڈیمک لمبا چلے گا اور ایفی ڈی اتنی جلدی اپنے ریٹس نہیں بڑھائے گا اس لیے انہوں نے کسٹمر کے شورٹ ٹرم ڈیپوزٹ کو لانگ ٹرم بانڈز میں انویسٹ کرنے لگا یعنی لوگوں کے سیویز کو اس وی بی نے ایسے انسٹرومنٹس میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا جہاں پر پانچ سال بعد ریٹرنز آنے والے تھے اور ایسا کرتے کرتے ان کے 91 بلین ڈالرز کے ایسٹس اٹک گئے بینک میں ایک رسک دپارٹمنٹ ہوتا ہے جو ان کے رسک کو انیلائز اور مینج کرتا ہے اور بینک کو ایڈوائز کرتا ہے اس لیے اس وی بی بینک کے رسک ایڈوائزر نے اپریل سن 2022 میں ریزائن دے دیا تھا اور یہاں پر یونیک بات یہ ہے کہ یہ بینک 8 مہینے تک کوئی ریپلیسمنٹ بھی نہیں ڈونٹ پائے یعنی رسک کلکولیشن کے لیے بینک میں کوئی انیلائزر ہی نہیں تھا جب ایفی ڈی نے ریٹ بڑھا ہے تب سٹارٹ اپس نے انویسمنٹ نہیں اٹھا ہے اور یہاں پر ایک سٹارٹ اپ وینٹر سٹارٹ ہوا یعنی دیفرنٹ اورییشن کے لیے اپنا پرانا پیسہ ڈپاؤزر سے دیرے دیرے نکالنے لگے اس بیچ ایس وی بی صرف ایک ہو پر سروائیو کرنے لگا سارے سٹارٹ اپس ایک سات پیسہ نہ نکال پائے کیونکہ ان کے ڈپاؤزر سے تھے 173 بلینز کے پرگیش تا صرف 13 بلین ڈالر کا جب دیرے دیرے یہ کیش ریزرفز کم ہوتے گئے تب انہوں نے اپنے لانگ ٹرم بانڈز بیچے اور 1.8 بلین ڈالر کا لاؤس بک کیا اور یہ سب انہوں نے ڈسکلوز کیا آٹھ مارٹ کو اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ 2.5 بلین ڈالر کیپیٹل ریز کرنا چاہتے ہیں بینک سے نکالنے کی کوشش کی لیکن بینک کے پاس یہ پیسہ تھا ہی نہیں اور تب بینک نے یہ ویڈرال رکھنے کی کوشش کی اور کچھ ہی دن پہلے بینک نے اپنے 4.4 ملین ڈالر کے سٹاکز بھی سیل کر دیئے تھے یعنی بینک کو پتہ تھا کہ بینک دوبنے والا ہے اور سٹاک پرائسز گرنے والے ہیں اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بینک نے اچھا خاصہ پروفٹ بھی کم آیا ویلین نمبر 3 ہے دل لابیسٹ 2008 کے فائنیشل کرائسز کے بعد بینکنگ سیکسز کو بچانے کیلئے ایک نیا لاب پاس کروایا گیا بینک کہاں پر انویسٹ کر سکتے ہیں اور کہاں پر نہیں اس کے بارے میں سٹرکٹ رولز بنائی گئی اور اس وی بی کے سی او نے لابیسٹ ہائر کیے تاکہ وہ ان کے بینک کو ان پرویجن سے ہٹا سکیں انہوں نے سوچا کہ اس وی بی بینک باقی بینک کے مقابلے میں بہت چوٹا بینک ہے اس لیے ان کے لیے اتنی رسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے اور 2018 میں یہ رولز ریلیکس کروا بھی دیئے گئے اس لابی کو سکسسفل بنا لے کے لیے ایک ملین ڈالرز بھی خرچ کیے گئے اب بیسیکلی سکیم کیا ہے پورے کرائسز نے امریکہ کو 2008 کے فائنیشل کرائسز کی یاد دل پا دی اور سیم کرائسز کو ایورٹ کرنے کے لیے اب امریکہ کچھ بھی کر سکتا ہے یعنی لانگ ٹرم میں اپنی پوری کی پوری اکانومی کو برباد کر سکتا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن نے ایک پریس کانفرنس میں کلیر لی کہا ہے کہ ڈیپوزیٹس کو اپنا پورا کپورا بیل آؤٹ ملے گا لیکن بینک کے شیئر ہولڈرز اپنا پیسہ ہو دیں گے اب ویسے تو یو ایس لاؤ کے مطابق یو ایس بینکس کے پاس دو لاکھ پچاسز ار تک کے ڈیپوزیٹس پر انشورنس ملتا ہے لیکن ایس وی بی میں نائنٹی سیون پرسن ڈیپوزیٹس دو لاکھ پچاسز ار سے بھی زیادہ کے تھے اور بائیڈن کے مطابق ڈیپوزیٹس کو سارا کا سارا پیسہ ملے گا چاہے انشورڈ نہ بھی ہو وہ بھی ملے گا یہاں حیرانی کی بات یہ ہے کے سرکار نے 167 بلین ڈالرز کی کمیٹمنٹ کر دی جس کے لیے رات و رات 300 بلین ڈالرز پرنٹ کرنے پڑ گئے اب یہاں پر یہ سوال بھی پیدا ہو رہا ہے کہ کیا یہ سہولت ہر ایس وی بی بینک کے علاوہ سارے بینکس کے لیے بھی ہوگا اور ہر ڈوبنے والے بینک کے لیے پیسے چاپنے شروع کر لیے جائیں گے یا ان کو ڈوبنے دیا جائے گا USA کی سرکار جب بھی پریسہ پرنٹ کرتا ہے اس سے USA کے ساتھ ساتھ انفلیشن انڈریکلی ہر جگہ پہ بڑھتا رہتا ہے کیونکہ US$ انٹرنیشنل ریزرف کرنسی ہے امریکہ کے ان ڈیسیزنز کی وجہ سے امریکہ میں ڈالرز کے سپلائی کو بڑھایا گیا لیکن چیزیں تو لیمیٹڈ ہیں لیکن چیزوں کی پرائیسیز بھی ساتھ ساتھ بڑھیں گی اور جو بھی کنٹری جو بھی چیز امپورٹ کرے گا ان کے ریٹس بھی بڑھیں گے کیونکہ ان کی پیمٹس ڈالرز میں کی جاتی ہیں اور اس بات کی پوری دنیا کو پرائیس چکانی پڑے گی یعنی ایس وی بی جیسے بینکس کی مستیکس کی قیمت ان لوگوں کو بھی چکانی پڑے گی جنہوں نے کبھی ایس وی بی کا نام بھی نہیں سنا اب امریکن کمپنیز لے آف کر رہے ہیں اور ریسیشن جیسی سیچویشنز مارکیٹ میں ہیں ساتھ ہی ساتھ اتنا سارا پیسہ رات و رات چپانے سے ہائپر انفلیشن ہو سکتا ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو سے ویڈیو ملی تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کے ساتھ ساتھ سسکرائب کرنا نہ بھولیے